امکال جائشری مہامکال دوستو آپ سبھی کا آپ کی اپنی چینل میں ایک بار پھر سے بہت سواگت ہے آپ کا آبار ہے اور یہ دی ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب ہی کیا ہے چینل سے اپنے ہی جڑے ہیں تو پلیس آپ چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیں تاکہ آپ کو ہمیں ساتھ سہی اور سٹیک جانکاری ملتی رہے ہم آج بات کرنے والے ہیں کہ بورے وقت سے پہلے ہمیں کون کون سے سنکیت ملتے ہیں ان پر ہم آج بات کریں گے جیون میں بورا وقت کبھی بھی کسی بھی وقتی کے ساتھ آسکتا ہے چاہے ہم ہو آپ ہو کوئی بھی ہو لیکن سمجھدار وہی لوگ ہیں جو اس بورے وقت سے پہلے سنبھل جاتے ہیں سمجھدار وہی لوگ ہیں جو اس بورے وقت کو پہلے سے بھاپ لیتے ہیں پہلی بات ہے کہ وہ لوگوں کا بورا وقت آنے والا ہے جنہیں اپنے عادت میں کرج لینے کی ایک عادت پڑ گئی اور اگر آپ میں یہ عادت ہے تو اسے ابھی ہی چھوڑ دے آپ کیونکہ کرج جو ہے وہ آنے والے سمجھ میں آپ کے بورے وقت کی کلپنا ہے آج ورت مانو کیونکہ کرج لینے کی ایک عادت جو مانو کو بن جاتی ہے وہ دھیرے دھیرے بڑتی جاتی ہے اور جو اس کے پاس چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ میں لے جاتی ہے دوسری بات ہے وہ ہے بورے وقت آنے سے پہلے آدمی کو اتی رسواس ہو جاتا ہے اتی آتنوں رسواس اور وہی چیز اسے ڈبو لے جاتی ہے تیسرا جو لوگ نشا کرتے ہیں ان کا براوط کبھی بھی آ سکتا ہے کیونکہ نشا جیون کا ناس ہے اس لئے کوئی بھی اگر آپ نشا کرتے ہیں تو اسے مت کریے کہ وہ جیون کے لئے اچھا نہیں ہے اور شانتی جیون میں ترہ ترہ کی تکلیف پریشانیوں کو کریٹ کرتا ہے چوتھی باتیں جو بھورا وقت آنے سے پہلے سنکیتی تھے جو بہت سے لوگ مانتے ہیں بہت سے لوگ نہیں مانتے ہیں کہ کئی بھی ہم کہیں جاتے ہیں کوئی بللی راستہ کٹ دیتی ہے کسی کو چھیک آ جانا انہیں لوگ مانتے ہیں کوئی جھوٹی مانتا کہتا ہے کوئی اسے سچ مانتا ہے لیکن میرا نیجی میرا نیجی انوہو ہے کہ میں آدھونیک یک کا انسان ہوں تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ان چیزوں سے کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن دو ایک بار میرے ساتھ گھٹنا ہوئی تب سے میں ان چیزوں پر یقین کرنے لگا ہوں میں آپ کو بلکل بھی فورس نہیں کر رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو مانے لیکن یہ دو چیزیں ایک چھیک آنا اور ایک بللی کا راستہ کٹنا یہ دونوں چیزیں پرس پر صحیح ہیں اور اس لئے ان چیزوں اس سمائے کو ڈال دینا چاہیے میرا یہ مت بللی راستہ کٹ جائے یہ نہیں کہ آپ بہت دیر تک پار نہ ہو پانچ ملٹ رکھ جائے دو ملٹ رکھ جائے اور پھر پار کریں چھیک کسی کو آ جائے دو ملٹ رکھ جائے پانچ ملٹ رکھ جائے پھر آگے بڑھیں اس کے علاوہ دوستو جو بہت ایک بڑے پیمانے پر ہے کہ جو بورے وقت کے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے لالچ اور تلنا لالچ اور تلنا دو ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی بورے وقت کے لیے بورے وقت کو نیوٹا دیتی تو جہاں بھی لالچ آپ کو دکھائی دے کہ یہ چیزیں بلکل سامانی چیزوں سے اٹپٹی سے لگ رہی ہے پربھاوچالی لگ رہی ہے آکرشت لگ رہی ہے تو سمجھے گا کہ یہ لالچ ہے اور لالچ کی اور کبھی مجھ جائے گا لالچ وقت کو خراب کر سکتا ہے مہتو کانگشی ہونا جروری ہے کوشش کرنا بھی جروری ہے کومپیٹیسن بھی جروری ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لالچ کو یا غلط طریقے کو اکثیار کریں ہمیں جو بھی راستہ ہو صحیح چننا چاہیے یہ جتنی بھی باتیں آپ سے شیئر کی ہے یہ کسی بھی وقتی کے ساتھ کبھی بھی ہو سکتا ہے اس میں ایک چیز مہتمون ہے مہا مرتیونجے کا جاپ کریں بھگوان کا نام ملیتے رہے کنٹینو کیونکہ یہ ہی ہمیں تمام چیزوں سے بچاتی اور ہاں ایک اور بات جو لوگ ان لوگوں کے ساتھ پڑھتے ہیں جو غلط ودھیا کا پریوک کرتے ہیں چیدو ٹونا ان سے بھی سابدان آپ کو رہنا چاہیے